موسیقی اور پاکستانیوں کے ایک ایک بیان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے میں شمی اور پاکستان کے نئے کپتان شاہین شاہ فریدی میں کون زیادہ بہتر گندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا بلکل نہیں بھولیے گا دو سو بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں اس صدی کا سب سے بڑا سیمی فائنل مقابلہ کھیلہ جا رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں بارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم کا سیمی فائنلز میں 36 کا آکڑا رہتا ہے اور جیت ہر بار آج تک نیوزیلینڈ کی ٹیم کی ہوئی ہے لیکن آج اتحاس بدلنے شمی کی رفتار اور کولی کی تیجتردار بلے بازی ایسی کچھ رہی نا کہ اتحاس کے پندوں میں اسے سنہرے اکشیروں سے لکھا جائے تو بھی کم پڑ جائے گا لیکن دوستو شمی نے تو ایسے کارنامے کر دیئے جس کے دنیا کا سیدے پڑ رہی ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس میچے بھلے ہی ہماری پہلے بلے بازی تھی اور ویرات کولی نے جاتے جاتے اپنے بلے سے ہمیں اپنا پچاسوہ ونڈشہ تک دکھا کر 130 رن لگائیں آئیر نے بھی 105 لگائے گل بھی 80 رن بنا گئے اور راہول بھی 20 میں 40 تو وہیں کپتان کے بھی 47 رن تھے جس سے ہم نے 398 کا پہاڑ جیسے ٹارگٹ بنا دیا لیکن اسے چیز کرنے کے لیے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی ٹیم کے وکٹ نکالے محمد شمی نے کونوے کو 13 رن پر آؤٹ کیا اس کے بعد راہول کے ہاتھوں اسی طریقے سے رچن رویندر کو بھی 13 پر گیچ آؤٹ کرا دیا پرند دوستو جب جیت کے راستے میں سب سے بڑا کانٹا کین ویلیمسن بن رہے تھے اور ٹیرل میشل بھی تب بھی دوستو ہمارے سنکٹ موچک بن کر آئے محمد شمی اور سارے دوہو کو ہر لیا دوستو شمی نے روہیت کے ساتھ بل کر ایک شامدر شڑینت رچا جس کے چلتے وہ ایک ہی آؤور میں کین ویلیمسن کو ستر تو ٹوم لیتھم کو زیرو پر آؤٹ کر گئے اور یہی سے میچ کا مومنٹم بدل گیا جہاں سے ٹیم کو جیتنے کے لیے اب نبھے گیند میں 175 رن چاہیے تھے جس کے بعد بھارتی گیندباز اور زیادہ حاوی ہو گئے اور شمی نے آگے چل کر بیک ٹو بیک وکٹ بھی لیے وانے گیندبازوں نے بھی اور خارت سارے وہ میچ کو جیت گیا لیکن اصل بات تو یہ ہے دوستو کہ سب سے زیادہ وکٹ شمی کے نام رہے دنوں نے ماتر تیس رن دے کر چار وکٹ اپنے نام کر لیے تھے اور اسی لئے دوستو شمی کی گیندبازی کی تو دنیا تعریف کر رہی ہے لیکن اب پاکستانیوں کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے سب سے بہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ وسیم اکرم نے شمی کی تعریف کرتے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک محمد شمی بھارتی گرگٹ ٹیم کے ساتھ ہے تو انہیں ہارانا مشکلی نہیں ناممکت سا رہے گا جو لوگ کہتے تھے کہ گیند بدل کر دی جا رہی ہے جو لوگ کہتے تھے کہ گیند میں چپ ہے جو لوگ کہتے تھے کہ بھارتی گیندبازی میں کتنا پریورتن کیسے تو دیکھ لو یہ بہمو شمی ہے جو پریورتن لے کر آئے ہیں ریکارڈ اڑھا کر سب سے 33-50 وگٹ یہ ہے اور شمی آج تو آپ کی گیندبازی کابل تحریف تھی مجھے امید ہے آج آپ نے پوری دنیا کو مودھ اور جواب دیا ہے تو اسے شوئے بکتر نے بھی کہا اب سمجھ آ چکا ہے کہ بھارتیوں نے کیا گھنیت لگایا ہے یہ تو شمی کا جادو ہے اور آج مجھے پتا چلا کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ باگی ٹیم میں بھی کیوں ہار رہی ہیں بھارت سے یہ شمی کا جادو ہے تو کسی اور ٹیم کو جیتنے نہیں دے گا اور بھارت کو ہارنے نہیں دے گا آپ کو سلام ہے شمی جائیے اپنے دیش کو جتائیے دوستو افریدی کا کہنا تھا گیندبازیاں بہت دیکھی ہیں لیکن محمد شمی جیسی نہیں آپ نے کیا سپیل ڈالا آج اور توڑ دیا کمنٹ نیوزیلینڈ کی ٹیم کا بلے ہی ہمارا دیش باہر ہو گیا ہے دوستو جس میچ کا بے سبری سے کروڑو بھارتی پینس کو انتظار تھا آخر کاروہ دن سیمی فائنل کا پہلا مقابلہ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ وان کھیڑے کے میدان پر شروع ہو گیا اس مقابلے میں کپتان روی شرمہ نے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم کی طرف سے اپنی کی شروعات کرنے کپتان کے ساتھ شمنگل میدان پر اترے روی شرمہ آج بہت اکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے رویت کا بلہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا انہوں نے ٹرینڈ بولڈ کے تیسرے اوور کی تیسری گینگ پر ایسا گنگن چھومی چھکا جڑا جسے دیکھ کر اوور کی دوسری گینگ پر روی شرمہ کو ویلیم سن کے دوارہ شاندار کیچ پکڑوا کر انہیں پاویلین کا راستہ دکھا دیا بارتی ٹیم کو 75 رنوں کا سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا روی شرمہ 47 رن بنا کر لوڑ گیا اب ٹیم کی پاری کو سمالنے کے لیے میدان پر کنکولی آ چکے تھے میدان پر شمنگل تکے ہوئے تھے اور ان دونوں پر لباجوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور سکور کو دس اووروں کے پاور پلے میں 84 رنوں تک ایک وکٹ کی نقصان پر پہنچا دیا ٹیم انڈیا کے سکور کو 12 دسملوں دو اوور میں سو رنوں کے اوپار چھکا لگا دیا اور ساتھی شاندار گرلے باجی کرتے ہوئے شمنگل نے 41 گین پر ایک گگن چوم میں چھکے سات چوکوں کی مدد سے 50 رن اپنے پورے کر لیے یہ دونوں بلے باج ٹیم انڈیا کے سکور کو دھیرے دھیرے آگے بڑھا رہے تھے شمنگل نے مل کر 50 رنوں کی پارٹنا شب بے پوری کر لی یہ دونوں بلے باج بہت خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھا رہے تھے اور ان دونوں کھلاریوں کے بیچ ستکی ساجداری ہونے والی تھی ان دونوں کی بلے باجی دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران تھا شمنگل 65 گین پر 89 رن بنا کر میدان پٹی کے ہوئے تھے انہوں نے ابھی تک اسپاری میں تین گگن چمی چھکے اور آٹھ چوکے لگا دیے ویرات کولی بے آل اس گین پر 35 رن بنا کر بلے باجی کر رہے تھے اور ویرات کولی بھی تین چوکے لگائے تھے لیکن شمنگل کو بیچ میدان میں ہی باہر جانا پڑ گیا کیونکہ ان کے پیر میں کریم با آ چکا تھا بہت تکلیف میں تھے جس کے کائن میدان سے باہر چلے گئے لیکن اب میدان پر بلے باجی کرنے شرہ سیئر آ چکے تھے وہ ویرات کولی کے ساتھ مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں کھلائیوں نے مل کر ٹیم انڈیا کے سکور کو 65 اوبر میں 178 رنوں تک پہنچا دیا شرہ سیئر بہت آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے اور ویرات کولی شاندار انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے اپنا تپھانی اردشت تک پورا کر لیا سٹیڈیوم میں بیٹھے درشک بھی کھڑے ہو کر تالیاں مجانے لگے اور بھارتی خیمہ بھی ان کے پردرشن سے بہت خوش تھا دونوں بلے باجوں نے سور انہوں کی پارٹنرشیں بھی پوری کر لے شرہ سیئر نے خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے اردشت تک ٹھوک دیا اتنا ہی نہیں ویرات کولی نے سچن کے ریکارڈ کو توڑ دیا جی ہاں انہوں نے اس میچ میں شاندار پچاس واشا تک ٹھوک کر پورے کرکٹ جگت کو حیران کر دیا کولی کے پچاس واشا تک پر اسٹیڈیوم میں بیٹھے سب ہی درشک خوشے سے جھوم رہے تھے انہیں تالیاں بجا کر سٹینڈنگ مومنٹ دے رہے تھے تم سا کوئی پیارا کوئی ماسوم نہیں ہے دیکھتے ہی دیکھتے ٹیم انڈیا کے سکول کو 42 اوور میں 300 رنوں کے پار پہنچا دیا لیکن ٹیم کے لیے 44 اوور پھکنے آئے سعودی نے انہیں اوور کینٹیم گیند پر پویلن کا راستہ دکھا دیا اور ویڈاٹ کولی 130 گیند پر 117 رنوں بنا کر پویلن لوٹ گئے ٹیم انڈیا کو دوسرا بڑا جھٹکا 327 رنوں کے سکور پر لگ گیا اس کے بعد میدان پر بلے باجی کرنے کھیل رہا ہوا چکے تھے شرے سے ایر میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ایر کا بلدہار دنہ شروع ہو گیا لیکن 48 دسملو چار اوور میں 70 گیند پر 105 رنوں کے پاری کھیل کر ٹرینڈ بول کے شکار ہو گئے آٹی میڈیا کو 381 رنوں پر تیسرہ چھٹکا لگ گیا اس کے بعد میدان پر کھیل کر رہا ہوا دینے کا سات دنے سوری کو ماری آدھو آگئے لیکن زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے اور کیوال بنا کر پویلن لوٹ گئے ہنٹی موور میں کھیل رہا ہوا لے چوکے چھکے لگا کر وندر ایران بٹولی اور ٹی میڈیا کے سکور کو 369 رنوں تک پہنچا دیا نیوزیلینڈ کے سامنے پہار جیسا وشال اسکور کھڑا کر دیا بھارتی بلے باجوں نے بھارتی گنباجوں کے سامنے نیوزیلینڈ کے بلے باجوں کے یہ اسکور حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا ٹیم کے لئے اوپننگ کے شروعات کرنے میدان پر دنکانوکس ساتھ رچن روین اترے بھارت کی خطرنا گنباجی کے آگے ان دونوں اوپنروں کے گین بلکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انہیں رن بنانے بید مشکل ہو رہی تھی لیکن کپتان روش شرمہ وکٹ کی تلاش کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بار پھر بھروس اجتا کر اپنے سٹار گنباج محمد شمی کے ہاتھوں میں گین تھما دی اور انہوں نے اپنے اوبر کی پہلی گین پر دنکانوکس ساتھ رکھا کر ٹیم انڈیا کو پہلا وکٹ دلا دیا بلکہ نیو کو تو تیس رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگیا محمد شمی کو پہلا وکٹ ملتے ہی وہ پیچھے کہاں اٹھنے والے تھے انہوں نے اٹھوے اوبر کی چوتھی گین پر اگر پھر خطرناک انداز میں گین باج اگر نازارہ دکھا کر رچین روین کو پاویلن کا راستہ دکھا دیا اور بھارتی ٹیم کو دو وکٹ نکال کر دے دیا نیوزیلینڈ ٹیم کو انتالیس رنوں کے سکور پر دوسرا بڑا جھٹکا لگ گیا اور ہم میدان پر بلے باجی کرنے کپتان کین ویلیمسن اور ڈیرل میچل بلے باجی کر رہے تھے یہ دونوں بلے باج دھیرے دھیرے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے ان دونوں بلے باجوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے دس وے اوبر میں دو وکٹ پر چھے علیس رن تک پہنچا دیا یہ دونوں بلے باج میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور وکٹ کی تلاش میں کپتان روی شرمائی سپنروں کو بھی لگا دیا لیکن یہ دونوں بلے باج کوئی گلتی نہیں کر رہے تھے اور اپنے ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا میشل خطا ناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے اور ان کے ساتھ بھرپور کے انویلیمسن بھی دے رہے تھے ان دونوں بلے باجوں نے خطا کانداز میں بلے باجی کے نظارہ دکھانا پرارم کر دیا دونوں نے مل کر سو رنوں کے پارٹنر شپ پوری کر لی ان دونوں کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا مانو ٹیم انڈیا کے ہاں سے میچ نکل رہا ہو میشل خطا ناک انداز میں بلے باجی کے نظارہ دکھا رہے تھے اور بارتی کے ان باجوں پر ٹوٹ کر پڑھار کرنا شروع کر دیا اور اپنے ٹیم کے سکور کو ڈیر سنونوں کے پار پہنچا دیا دونوں بلے باجوں نے مل کر میچ کا پورا رک بھدل دیا ٹیم کے سکور کو دو سو کے پار پہنچا دیا لیکن وہیں میچل خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے شتک تھوک دیے کین ویلیمسن بھی آرڈر شتک لگا کر بلے باجی کر رہے تھے کپتان روی شرما کو وکٹ کی تلاش تھی اور انہوں نے ایک بار پھر سے سب سے ادھگ بھروسہ جاتا کر محمد شمی کے ہاتھوں میں گن باجی تھما دی شروعاتی ٹیم کے لیے تیتیس اوور لے کر کے آئے محمد شمی نے اس اوور میں ایک کے بعد ایک دو بلے باجی کو پویلن کا راستہ دکھا کر نیوزیلینڈ کی کمر ہی تھوڑ دی پہلے انہوں نے کپتان کین ویلیمسن کو پویلن کا راستہ دکھایا اور پھر وکٹ کیپر بلے باج ٹوم لیتھم کو ویلیمسن چاچا ٹرن بنا کر پویلن لوڑ گئے لیکن لیتھم تو کھاتا بھی نہیں کھول سکے نیوزیلینڈ ٹیم کا 220 رنوں کے سکور پر چار بلے باج پویلن جا چکے تھے میدان پر مائیکل کا ساتھ دینے گلن فلیپس آ گئے اور ان دونوں بلے باجوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن ٹیم کے لیے تیرہالی سوا اوور پھیکنے آئے جسپرید بومرہ نے گلن فلیپس کو ربین جڑے جا کے ہاتھوں کیچ پکڑوا کر ٹیم انڈیا کو میچ میں ایک بار پھرسے واپس دلا دی نیوزیلینڈ کا سکور 295 رنوں پر پانچ وکٹ گر گیا یہ مقابلہ جیتنے کے لیے نیو کو ساتھ اوور میں ضرورت تھی میدان پر بلے باجی کرنے آئے مارک چیپمن بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے کلدی پیادوں کے شکار ہو گئے اور دورن بنا کر پویلن لوٹ گئے نیوزیلینڈ کے چھائے بلے باج پویلن جا چکے تھے لیکن میچل ابھی بھی بلے باجی کر رہے تھے لیکن محمد شمی نے انہیں بھی ٹکنے نہیں دیا چھیالیس ویوور کی دوسری گین پر پویلن کا راستہ دکھا کر نیوزیلینڈ کو پوری طرح سے کمر توڑ دیا اور اس مقابلے بھی محمد شمی نے پانچ وکٹ اپنے نام کر لیا اس کے بعد بھی محمد شمی رکنے کا نام نہیں لیے اور ایک کے بعد ایک دو وکٹ لے کر ٹیم انڈیا کوئی مقابلے میں ستر انہوں سے جیت دلا دی اور اس ایک ساتھ فائنال میں جگہ پکی کر لی